ہم کبھی ودیشیوں سے نہیں ہارے ہم نے تو اپنی تلوار سے اپنے دیش کو جیت کر دوسروں کے سپرد کر دیا اتحاس ساکشی ہے پلاسی کی لڑائی میں جتنے لوگ میدان میں لڑ رہے تھے اس سے زیادہ لوگ میدان کے باہر کھڑے ہو کر تماشا دیکھ رہے تھے لڑائی کا پرینام سننے کی پرتیقشہ کر رہے تھے دیش کے بھاگی کا نڑے ہونے جا رہا تھا مگر اس نڑے میں سارا دیش شامل نہیں تھا ودیش منتری کے ناتے میں افغانستان گیا تھا آپ کو سن کر تاجب ہو گیا افغانستان کے اپنے میزبانوں سے میں نے کہا میں گزنی جانا چاہتا ہوں گزنی پہلے میری بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی کہنے لگے گزنی تو کوئی ٹورسٹ سپورٹ نہیں ہے گزنی میں کوئی فائیو سٹار ہوتل نہیں ہے گزنی میں آپ جا کر کیا کریں گے گزنی میں آپ جا کر کیا دیکھیں گے میں انہیں پوری بات نہیں بتا سکتا میرے ہردے میں کہیں گزنی کاٹے کی طرح سے چوبھ رہا ہے جب سے میں نے گزنی سے آئے ایک لٹیرے کی کتھا پڑھی ہے اور کشورہ وستہ میں پڑھی ہے میں دیکھنا چاہتا تھا وہ گزنی کیسا ہے آپ کو سن کر تاجب ہوگا محمود گزنی کا افغانستان کے اتحاس میں کوئی ستار نہیں ہے گزنی چھوٹی سی جگہ ہے چھوٹا سا گاؤں ہیں کلپنا کر یہ سیکڑوں سال پہلے بعد دھوڑ اڑتی تھی جھوپڑیا تھی مگر ایک لٹیرہ لٹیروں کو اکھٹا کرتا ہوا سونے کی چڑیا کو لوٹنے کے لیے چلا آیا آپس کی پھوٹ سے جو راجہ ہے وہ لڑے گا جو کشتری ہے وہ لڑے گا ہم نے سماج کے بہت بڑے ورکوں لڑنے کے ادھکار سے بنچت کر دیا ہم نے انہیں ہتیار نہیں اٹھانے دیا مارشل نون مارشل کی آدھار پر ہم نے سماج کو باٹ دیا وہ لٹیرہ سومنات کے مندر تک چلا گیا پجاری دیکھتے رہے مندر کی پوجا بھکتوں کو کرنا پڑتی ہے مندر تو ایک پریڑنا کا کیندر ہے میں دیشپانڈے جی کی طرح سے ناستک نہیں ہوں مگر ان کی ناستکتہ میں بھی جو آستکتہ ہے میں اس کا آدھر کرتا ہوں اس کا سممان کرتا ہوں وہ جساعت میں وشواس سے ناستک ہونے کی بات کہتے ہیں تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں وہ سچ مچ میں ناستک نہیں ہے جس کی آستکتہ ہے جس کا وشواس ہے مناستک کیسے ہو سکتا ہے وشواس کس میں ہے یہ بڑی بات نہیں ہے وشواس ہے یا نہیں ہم نے سماج کے بہت سے بڑے برکو وشواس ہین بنا دیا لوگوں نے ہتیار نہیں اٹھا وید پڑھنے کے دروازے بند کر دیا اس لئے ہمارے اس لئے ہم پادا کرانت ہوئے افغانستان میں میں نے ایک بات اور دیکھی مجھے جس ہوتل میں ٹھہر آیا گیا اس کا نام تا کنشک افغانستان ایک مسلم دیش ہے مجھے بڑا تحجب ہوا میں نے کہا کنشک یہاں کہاں سے آئے تو میرے ساتھ افغانستان کے وجہش منتری تھے میں نے کہا کنشک آپ کا کون لگتا ہے کنشک سے آپ کا کیا سمبند ہے کہنے لگے کنشک ہمارا پور وجہ ہے کنشک ہمارا پرکھا ہے he was one of our four fathers میں نے کہا تب تو ہمارے آپ کے پرکھے ایک ہیں افغانستان کے لوگوں نے اپاسنا پدھتی بدلی ہے سانسکرتی نہیں بدلی آج کے بھارت کے پریویش میں یہ سننے کے بعد تھوڑا دیچتر لگتا ہے ہمارے یہاں تو دھرمان ترن کے ساتھ راشتران ترن ہوتا ہے ایسا درشت دکھائی دیتا ہے پروسی دیچھو میرے سانی ویڈا دیچھو میرے سانی ویڈا ملتا ہے